ابھی دوہدار سترہ کی بات ہو رہی ہے بڑی ریلیمنٹ سی بات آ رہی ہے کہ فید آباد میں ایک دھرنا ہوا تھا آپ اس وقت بھی کابینہ کا حصہ تھے ایک فیصلہ آیا تھا اب اٹھائیس کو آپ کو معلوم ہے وہ پھر ریویو پیٹیشن لگ رہی ہے ابھی کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ اس حوالے سے جی یہ تو چیف جسٹس قاضی فائد جیسا جنہوں نے اوریجنال فیصلہ لکھا تھا جس میں جن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا کیا اس کے نتیجے میں وہ کوئی عدالتی حکم جاری کریں گے کہ ان ذمہ داروں کے اوپر کوئی کاربائی ہونی چاہیے یہ سوال ہے سب سے بڑا جو کہ اس سے فرق نہیں ہے جو سوال ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے مجھ سے پوچھا لیکن اس پر ذمہ داری جو ہے وہ چیف جسٹس کے اوپر ہے کہ وہ کیا اپنے جو سابق فیصلہ تھا اس کو اس پر عمل درامت کے لیے کس حد تک جاتے ہیں تو جو کس حد تک جانے کا سوال ہے وہ ان کے سامنے ہوگا لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جو سیاسی انجنیرنگ صرف سترہ میں نہیں ہوئی سیاسی انجنیرنگ کا آغاز تو دوہزار چودہ کے دھرنے سے ہی ہو گیا تھا جب وہ ہم نے ایک سو چھبیس دن جو ہے وہ سی پیک کا جو افتتا تھا وہ اس کو بھی تاختیر ہوئی اس دھرنے کی وجہ سے پاکستان میں ایک سیاسی بے یقینی پیدا ہوئی ایک سو چھبیس دن میں اللہ نے ہمیں اس سے نکالا لیکن یہ سارے ایشیوز جو ہیں وہ اس لیے بھی ریلیمنٹ ہو رہے ہیں ہمارے آنے والے بیانیے کے لیے کہ وہ جو دوہزار تیرہ سے سترہ کے سال تھے جن میں دوہزار چودہ میں ہی سیاسی انجنیرنگ دھرنے کی صورت میں شروع ہو گئی تھی اس کے باوجود میاں نواز شریف نے ڈیلیبر کیا ان کے اوپر کس ہر قسم کے حملے ہوئے سیاسی ہوئے دھرنے ہوئے عدالتوں کی طرف سے ایشیو ہوئے لیکن اس کے باوجود یہ جو چار بڑے ایشیوز تھے دہشتگردی اس میں کامیابی حاصل کی پاکستان کو پر امن کیا کراچی کو پر امن کیا نوٹ شیڈنگ سے ملک کو چھٹکارہ دلایا سی پیک لے کر آئے مہنگائی کو کنٹرول کیا لہذا وہ جو تمام سیاسی انجنیرنگ کے حملے تھے اس کو برداشت کر کے ہم آگے بڑھیں یہی سوال جو ہے اب چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہوگا کہ وہ اپنے جو ثابتہ فیصلے ہیں اس کی عمل درامت پر کس حد تک جانا چاہتے ہیں